نیپ کی ہدایت کے بعد زلائی انتظامیہ انیکشن اسپطال ویس سے پلاسٹک دانہ تیار کرنے والوں کے گرد گھیرہ تنگ زلائی انتظامیہ کا یوسف پلاسٹک فیکٹری بند روڈ پر چھاپا اسپطال ویس سے تیار پلاسٹک دانے کی پچیس ہزار بوریاں کب سے ملے لی فیکٹری میں موجود نمان ناصر نامی شخص کو گرفتار کر لیا ملزم کے خلاف تھانہ شفیق آباد میں مقدمہ بھی درج کروا دیا گیا اسے کی تفصیلات جانیں گے ہمارے نمائندے امران ملک سے امران بتائیے گا اس کاروائی کے حوالے سے پل اپریشن جاری ہے ابھی بھی اور پیکٹری میں بقایت ہو پر تمام در چیزوں کو جو ہے وہ اس کی قیمتی جاری ہے تکمینہ لگایا جارہا اور ضبط کی جاری ہے وان بائی وانی کیونکہ پیکٹری کا حدود ہربا جو ہے وہ گیارہ کنال تین ملے بھی ہے اور سات دس کنال جو جگہ ہے وہ قویڈ ایریا اور اس کے نیچے تمام در سمان جو ہے اس کو ضبط کیا جائے کیونکہ ذلہ انتظامیہ میں حسطالوں کا جو فضلہ ہے اس کی ری سیکلنگ کرنے کا جو انکشاف ہوا تھا اس فیکٹری پر چھاپا مارا اور جس پر کمیشنل اور ڈویجن ڈکٹر موشبا پراشا اور ڈی سی لوڈ سالیہ تریز نے بھی یہاں پر آ کر گریکڈون میں اس کی نگرانی کیا جبکہ مالی پورا میں یہ فیکٹری ہے جہاں پہ یہ شاپا مارا گیا اور یہاں پر بقیدہ طور پر چار یونرس کو پکڑا گیا اور جو مالکان ہیں ان کے جو وہاں پہ کام کرنے والے تھے ان کو گرفتار کر لیا گیا جبکہ چاروں یونرس میں بھی پچیس ہزار سے زائر حسطال فضلہ کی بوریاں پرامت کی گئی ہیں ان میں آپریشن ایسی سیڈی شاید میں بھوپ محکمہ مولیات ایمٹی ایڈ اور ڈکر محکموں نے کیا ہے جبکہ اس حالے سے پچیس پرات پر زیلہ انتظامیہ کی ٹیم پر حملہ بھی کیا اور حملہ کرنے والوں میں نمار نامی شخص کو حراسط میں لے لیا گیا تھا موقع پر جبکہ زیلہ انتظامیہ کی طرف سے اس قط کی صورتحالی ہے کہ اس کو تمام طرح جو فیکٹری ہے اس کو سیل کر دیا گیا اور یہاں پہ تمام طرح جو حسطال میں جو آنے والا فضلہ تھا اس کو ضبط کیا جا رہا ہے اور ان تمام یونرس کو بقیدہ طور پر یہاں پہ تمام طرح جو سمان ہے اس کو اس کی ہنڈنگ آور محکمہ مولیات کو کرنے کے لیے دلیں انتظامیہ کام کر رہی ہے سمان کو ضبط کر دیا گیا ہے ملزم کو بھی گرفتار کر دیا گیا ہے عمران ملک آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا جبکہ سارے حوالے سے کمیشنل آہور مجتبہ پر آچانے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ انفیکشن زیادہ مواد کو ریسائیکل کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے اور پکڑے گئے مالکان کو اگر سزا ہوگی تو ہی غیر قانونی کام کم ہوں گے فضلہ جات بقائد کی صحت تلف کرنے سے سپلائی چین ختم ہو سکے گی ان کو پلاسٹک کے لیے یوز کیا جا رہا ہے وہ ریسائیکلنگ کی جا رہی ہے انٹو پلاسٹکس آف آل سورٹس جو کہ بچوں کی بوتلیں بھی جسے آپ نے بتایا نپلز بھی بن رہے ہیں اور کئی چیزیں جو گھریلو اشیا استعمال کے لیے پلاسٹکس ہوتے ہیں جو کہ مزرع صحت ہیں جہاں تک تعلق ہے کہ اس آپریشن اکیلے سے بند کرنے سے جو ہے وہ ہمارا مسئلہ حال نہیں ہوگا کچھ اور بھی یہاں فیکٹریز ہیں شاید لاہور سے باہر بھی ہوں مین ہب اس کا لاہور ہے اور پلاسٹکس کا پھر گجرانوال ہے تو وہ ابھی جو ایف ای آرز ہوئی ہیں اس میں انویسٹیگیشن بھی ہو رہی ہے سہا کے بارے میں ایک آ جاتا ہے کہ سویریٹی آف پنیشمنٹ سے بہتر ہے اس کی پوسیبیلیٹی آف پنیشمنٹ جب تک پروسیکیوشن بے شک پانچ سال کی بھی دو سات سال کی بھی سزا ہو اگر آپ کو پتا ہے کہ آج آپ پکڑے گئے ہیں چار مالکان اگر ان کی ادھر کام یہ چل رہا ہے اور وہ انویسٹیگیشن میں پروسیکیوشن میں اور ہمارے لیگل سسٹم میں ان کو سزا ہوگی وہ اگر سزا سال کی بھی ہو مگر سیٹنٹی آف پنیشمنٹ جو ہوتی ہے وہ زیادہ ضروری ہوتی ہے بجائے کہ آپ سویریٹی آف پنیشمنٹ ہیں یہ ایک سیٹلڈ سورڈ آف پرنیشمنٹ